بسم اللہ الرحمن الرحیم خل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناص الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تمام تعریفیں اللہ رب العالمين ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نادل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر حمد و سنہ کے بعد قرآن مجید کی سب سے آخری دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان دونوں صورتوں کو معوضہ تیم کہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ بہت ہی اہم باتیں ہیں اور بہت اہم صورتیں ہیں یہ اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ دونوں صورتیں زبانی یاد ہونے قرآن کریم کی ان دونوں صورتوں کو معوضہ تین اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے دریئے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے اور اس ناحیے سے یہ دونوں صورتیں مسلمانوں کے لئے بڑی اہمیت کی حامل ہیں ہم بہت سے معاملات میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں شیطانی وساویس اور شیطانی راستے پر چل پڑتے ہیں ہم بہت سی تکلیفوں کا اور اپنے گھر میں بہت سے مسائب کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن ان کا حل صحیح طور پر تلاش نہیں کر پاتے تاویز گنڈوں کا وزار بھی گرم ہے اور بہت سے ایسے لوگ جو ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ بھی بارکیٹ میں بڑی تعداد میں دستیاب ہیں مسلمانوں کو اپنے ایمان اور اپنی عقیدے کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے عمل کی بھی حفاظت کرنی ہے جب تک ہم برائیوں سے نہیں بچیں گے خاص طور پر عقیدے کی برائیوں سے تو ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا عامال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے عقیدے توحید پر ہے توحید اگر پختہ نہیں ہوگی تو ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کے لائق نہیں ہوگا اس لئے ہمیں اپنے عقیدے کی اپنے ایمان کی اپنے عمل کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی روشنی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں اپنے عقائد کو بھی اور اپنے عمل کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں لانے کی کوشش کریں یہ دونوں صورتیں ہمیں اللہ رب العالمین سے جوڑتی ہیں اللہ کی توحید کی عقیدے کو مضبوط کرتی ہیں یہ دونوں صورتیں شرک سے بچنے کا اور شیطانی وساوش سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے مسلم میں اور اب ترمیزی میں مسلم میں اٹھارہ سو بانوے نمبر پر اور ترمیزی میں انتیس سو دو نمبر پر حضرت اقباء بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کوئی آیات نہیں دیکھی اور وہ ہیں معوضتین قلعوض برب الفلق قلعوض برب الناس ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیات نازل کی گئی ہیں کہ ان سے پہلے ان جیسی آیات میں نے نہیں دیکھی سور فلق اور سور ناز اس کا معنی کیا ہے ترجمہ کیا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے اور بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے کیونکہ ہماری توجہ عام طور پر قرآن کریم کی طرف نہیں ہوتی حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے تمام دکھوں کا علاج ہے ہمارے تمام دکھوں کا ملوہ اور ماجب ماوہ اور اس کا علاج قرآن کریم میں اس لئے ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع ہوں اور قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں انہیں یاد کریں ان کا ترجمہ یاد کریں کیا کہا گیا ہے آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں یعنی رات کا اندھیرہ چھٹ گیا صبح روشن ہو گئی تو اللہ رب العالمین تو رات کا بھی رب ہے اور صبح کا بھی رب ہے مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے شمال و جنوب کا بھی رب ہے زمین و آسمان کا رب ہے خاص طور پر صبح کے وقت کی کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں قلععوذ برب الفلق آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں من شبر ما خلق ہر اس چیز سے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں کے شر سے برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے کہ جب اندھیرہ چھا جاتا ہے رات کے اندھیرے میں جتنی برائیاں ممکن ہو سکتی ہیں جتنے شر ہو سکتے ہیں ان تمام کے کے شر سے برائیوں سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ اور دھاگے میں گرے باندھنے والی اور پھوک مارنے والیوں کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اور جب حاسد حسد کرے تو اس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں یہ کتنی جامعیت ہے اس میں اور کتنی جامعیت دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے بندوں تک مہچائی ہے اسی طرح اگلی سورت ہے سورہ ناس خُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں الہ الناس وہ ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخُنَّاسِ اور وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہاں مراد شیطان ہے مِنَ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ وہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے مِنَ الْجِنَّتِ وَنَّاسِ چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو تو شر اور تکلیف پہنچانے والے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں تو یہ دونوں صورتیں اتنی جامع ہیں کہ اگر ہم ان پر توجہ دیں ان پر غور کریں تو ہمارے لئے ان میں بڑا سبق ہے اور عقیدہ توحید کی تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان دونوں صورتوں کے سلسلے میں بہت سی ہدایات موجود ہیں حضرت اقباب عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہتے ہیں قَالَ عَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ اَقْرَا بِالْمُعَوِزَتَيْنِ فِي دُبْرِ كُلِّ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو پڑھا کروں کیا ہدایت فرمائی کہ ہر فرض نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو تو ہمیں ان دونوں صورتوں کو اپنے معمول میں لانا چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں ان میں یہ دونوں صورتیں بھی موجود ہیں تو ان دونوں صورتوں کو بھی پڑھنے کا معمول بنائیں اور ان کو پڑھتے ہوئے اللہ کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے یقین کی ضرورت ہے اعتماد کی ضرورت ہے توقل کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اس پر یقین اس پر اعتماد اور غور و فکر کرتے ہوئے ان دونوں صورتوں کو جب ہم پڑھیں گے تو یقیناً ان دونوں صورتوں کا فائدہ ہمیں ہوگا شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کے شر سے محفوظ رہیں گے جادو اور ٹونے سے محفوظ رہیں گے اور اگر جادو یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا علاج بھی ان دونوں صورتوں میں جادو کا جن کا اور اس طرح کی جتنے آسے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کا علاج بھی ان دونوں صورتوں کے اندر موجود ہے تو ہم ہر نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا معامل بنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل یہ بھی تھا کہ جب آپ رات کو بستر پر جاتے تھے آرام فرمانے کے لئے سونے کے لئے تب بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا آپ کا معامل تھا اما آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری میں پانچ ہزار سترہ نمبر پر یہ حدیث ہے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لئے بستر پر تشریف لاتے تھے تو دونوں ہتیلیاں اکٹھی کر کے ان میں پھوک مارتے تھے تین صورتیں پڑھا کرتے تھے تین مرتبہ ان دونوں تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے ہاتھوں کو جمع کر لیتے تھے ان پر دم کرتے تھے اور سر پر چہرے پر اور پہ جسم کے جس حصے تک بھی ہاتھ جا سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کا مساہ کرتے تھے اپنا ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے تھے کب تین صورتوں کو پہنے کے بعد رات کو جب بستر پر آپ آرام فرمانے کے لیے ہوتے تھے سونے کے لیے آپ بستر پر ہوتے تھے یہ عمل کرتے تھے سعی بخاری کی روایت ہے کہ قل ہو اللہ ہو احد جو صورہ اخلاص جس کا نام ہے بہت اہم صورت ہے یہ بھی قرآن مجید کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اللہ کا تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے تو صورہ اخلاص صورہ فلق اور صورہ ناس یہ تین صورتیں پڑھتے تھے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے سر پر چہرے پر اور بدن کے تمام حصوں پر جاتک ہاتھ جا سکتا تھا ماہ تک آپ ہاتھ سے مساہ کرتے تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اما آئیشہ ہی اس کی راوی ہیں فرماتی ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ادشتکا یقرع علی نفسی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے بخاری میں پانچ ہزار سولہ نمبر پر اور مسلم میں پانچ ہزار سات سو چودہ نمبر پر فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری شدید ہو گئی تو یہ صورتِ معفضتین پلعود برب الفلق پلعود برب الناس پڑھ کر اپنے پر دم کرتے تھے جب آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی تو میں ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر آپ پر دم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرتی تھی برکت کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں برکت تھی آپ کے تھوپ میں برکت تھی آپ کے لعاب میں برکت تھی آپ کے وضو کا پانی جو گرتا تھا اس میں برکت تھی تو یہ اللہ تعالی نے خاص کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی تھی اممہ عائشہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرتی تھی کس لیے کہ ان ہاتھوں میں برکت تھی اممہ عائشہ کے ہاتھوں میں وہ صفت نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں آپ کے ہاتھوں میں لانے رکھ دی تھی تو فرماتی ہیں کہ میں یہ عمل کرتی تھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوض من عین الجاننی ثم آئین الانس فلما نظرت المعبزتان اخذہما وطرق ما سیوہ ذالک ابن ماجہ پیتیس سو گیارہ نمبر اور ترمیزی دو ہزار اٹھاون نمبر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظرِ بد سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے جب معبزتین یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام دعائیں چھوڑ دیں اور معبزتین کو اپنا معمول بنا لیا اب اس حدیث کو سمجھ لیجئے نظرِ بد کا لگ جانا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نظر کا لگ جانا حق ہے اب ہمارے معاشرے میں نظرِ بد کے علاج کے لیے بہت سی خرافات موجود ہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا گھر کی خواتین کتریں لے کر نظر زدہ بچے پر یا آدمی پر گھوماتی ہیں پھر اسے جلا دیتی ہے کہیں مرچوں کا استعمال ہوتا ہے لال مرچوں کے ذریعے نظر اتاری جاتی ہے یہ سب جاہلی طریقے ہیں اور ان کا شمار شرک میں ہوگا اس کو سمجھ لیجئے اچھی طرح ہمیں اپنے گھر میں بھی اپنے عورتوں کو اپنے بچوں کو دین کی اور صحیح عقیدے کی تعلیم دینی چاہیے اپنی بچیوں کو جنہیں دوسرے گھر جانا ہے انہیں بھی عقیدہ سکھانا چاہیے انہیں بھی دعائیں سکھانی چاہیے قرآنی آیات کو سکھانا چاہیے یہ ماباب کی ذمہ داری ہے اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے عورتوں کی تربیت کریں ان سے بدعقیدگی کو دور کریں اور انہیں صحیح عقیدے کی تعلیم دیں جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نازل ہونے سے پہلے جو دعائیں نظرِ بد کے لئے پڑھا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا آپ نے اور نظرِ بد جسے ہو جاتے تھی اس پر ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے تو آپ اپنے گھر میں اس کو معمول بنائیں گھر کی عورتوں کو تعلیم دیں اس کی بچوں کو نظر لگ جاتی ہے اور یہ عین ممکن ہے کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے اور کوئی شک کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ہے نظر حق ہے نظر کا لگ جانا تو جب ایسی چیز ہو ایسا احساس ہو کبھی ہوتا ہے کہ بچہ بہت رو رہا کبھی ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ زید کر رہا ہے تو کبھی کبھی نظر حق کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے کوئی اور تکلیف نہیں ہوتی اس وقت چاہیے کہ ماں یا بہن یہ دونوں صورتیں پڑھ کر دم کر دیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ان دونوں صورتوں کو پڑھئے اور نظر حق جس کو لگی ہے جس کو شبہ آپ کو ہو گیا ہے بڑا ہو یا چھوٹا اس پر دم کر دیں جانوروں کو بھی لگ جاتی ہے کبھی کبھی تو جانور کو بھی دم کر دیں اس سے بھی نظرِ بد ہٹ جائے گی تو یہ دونوں صورتیں نظرِ بد کا بہترین علاج ہیں یہ دونوں صورتیں جادو کا بہترین علاج ہیں یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے شیطانی وساویس سے بچنے کی کا بہترین ذریعہ ہیں اس لئے میرے بھائیو ان دونوں صورتوں کو اپنے معمولات میں شامل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث بھی ہے حضرتِ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار شدید بارش اور اندھیری رات میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے نکلے آپ کو تلاش کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی شدید بارش تھی اور اندھیرہ تھا رات کا وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ اے تم نے نماز پڑھ لی تو میں خاموش رہا تین مرتبہ یہی سوال کیا یہ بہت زیادہ پریشان تھے بہت زیادہ پریشان تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے بعد انہوں نے کہا فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا قُولُ اے اللہ کے رسول میں کیا کہوں میرے پاس کہنے کے لئے کچھ نہیں اللہ ہوگا میرے پاس کہنے کے لئے کچھ نہیں ہے کیا میں ارز کروں آپ کی خدمت میں یعنی اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی کے اندر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَالَ قُلْ فرمایات کہو یعنی پڑھو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ وَالْمُعَوِّضَتَئِن حِينَ تُمْسِيَ وَحِينَ يُسْبِحْ سَلَاسَ مَرَاتٍ تَقْفِيكَ مِنْ قُلِّ شَئِئِن یہ حدیث ابو داوود میں پانچ ہزار بیاسی نمبر پر اور ترمزی میں تین ہزار پانچ سو پچھتر نمبر پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا دیا بہترین نسخے کی تعلیم دی فرمایا شام کو اور صبح کو صبح کو اور شام کو تین مرتبہ یہ تین صورتیں پڑھ لیا کرو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ فرمایا آپ نے تکفیق امن کل لشائی ہر چیز سے تمہارے لئے کفایت کر جائے گی تمہاری تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا تمام تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اللہ اکبر کتنا بہترین نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے تو صبح فجر کے بعد تینوں صورتیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ تین مرتبہ پڑھئے اور مغرب کے بعد بھی تین مرتبہ پڑھ لیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکفیق من پلنی شاہی تمہیں ہر چیز کے لئے کفایت کر جائے گی ہر چیز کے لئے تمہارے لئے کافی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو موسیقا موسیقا موسیقا